کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس گانے کو فلم میں اس لیے ڈالا گیا تھا کیونکہ فلم چھوٹی پڑھ رہی تھی بجائے فلم کی کہانی میں پریورتن کر اسے لمبا کرنے کے فلم نرماتہ نے اس فلم میں محمد رفی کا ایک گانہ ڈال دیا آخر کیوں کیا فلم نرماتہ نے ایسا بتائیں گے آپ کو آپ بس کیجئے تھوڑا انتظار اور دیکھتے رہیے بلیک ان وائٹ دوستو اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ہندی سینما میں گائیکی کے بادشاہ محمد رفی کی اور ان کے اسے ایک گانے کی جسے فلم میں اس لیے ڈالا گیا تھا کیونکہ فلم چھوٹی پڑ گئی تھی دوستو محمد رفی کے گانے فلموں کی شان ہوا کرتے تھے ان کے گانوں سے فلمیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی تھی آپ خود دیکھئے کبھی ہسا دیا دولا دیا کبھی حجب ہداستا تیری اے زندگی شباب آپ کا شباب آپ کا کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو آئے گا اپنا مجھے بنائے گا اپنا ہی گھر لٹانے دیوانہ جا رہا ہے خود شمہ کو پجھانے پروانہ جا رہا ہے دوستو آپ نے محمد رفی کے گانے سنے دراصل ایک لمبے سمے تک فلم نرماتا محمد رفی کو اپنی فلموں میں اس لیے لیتا تھا کیونکہ وہ اپنے فلم کو ہٹ یا سوپر ہٹ کرنا چاہتا تھا فلم نرماتا محمد رفی کو لینے میں پیسے کی پرواہ نہیں کرتا تھا اسے پتا تھا کہ ایک بار جب فلم چل گئی تو اس پر پیسے کی برسات ہو جائے گی جانے کیا دھونٹی رہتی ہیں یہ آنکھیں مجھ میں راکھ کے دھیرے شولا ہے ناچنگاری ہے بہاروں پھول برساؤ میرا مہلوب آج ماسا ہوں بڑا بیمان ہے تیری چنری لہرائی برسات ہو جائے کوئی دیکھ لے اگر غم نہ کر دوستو محمد رفی کے گانے کی کتنی اہمیت تھی اس کا پتا چلتا ہے اس واقعے سے یہ واقعہ جڑا ہے فلم اس پار سے جو آئی تھی 1974 میں اس پار کو پروڈیوز اور ڈیریکٹ کیا تھا باسو چٹر جی نے دوستو آپ کو بتا دیں باسو چٹر جی نے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی فلم کار بیمل رائے کے دماد باسو بھٹا چاری کی فلم تیسری قسم سے اس فلم میں باسو چٹر جی نے تیسری قسم کے نردیشک باسو بھٹا چاری کے سہائے کے طور پر کام کیا تھا بعد میں باسو چٹر جی نے گووند سرائیہ کی فلم سرسوتی چند میں بھی کام کیا تھا ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا میں نہیں تمہاری زندگی پر بات کر دی ہے میں پرماد کو سمجھاؤں تم کیوں ہماری زندگی میں دخل دیتے ہو ہم دردی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں میں بہت سکی ہوں اسی دوران باسو چٹر جی نے ایک سکرپ لکھی تھی نام تھا اس پار یہ کہانی چیک فلم رومانس فور بگل پر آدھاری تھی جو آئی تھی انیسو سرسٹھ میں تو اس سکرپ پر باسو چٹر جی نے ایک فلم بنانے کی سوچی فلم کا نام بھی رکھا اس پار اس فلم میں ایک جپسی گرل کی کہانی ہے جس کا نام ہے کمبلی کمبلی کی بھومی کا نبھائی ہے موسک می چٹر جی نے تم کسی اور سے پیٹ تو نہیں کرتی ہو کیلے نہیں لان نہیں اس فلم میں سنگیت دینے کے لیے چنا گیا ایس ڈی برمن کو کہا جاتا ہے کہ جب فلم اس پار تیار ہو گئی تو پتا چلا کہ فلم چار پانچ منٹ چھوٹی ہے جنگل میں چلتے ہیں نہیں چھوڑوں چھوڑ نہیں چھوڑوں دتاوں بیٹھے چھوڑنا دتا کچھ نہیں دیکھتے میری کتاب لینے کیا پڑھتا ہے ان کتابوں میں یہ سب پڑھنے کے لیے سہر جانا کیا جروری ہے چل چھوڑ اب جا جا کتنے کام کرے دوستوں اس زمانے میں فلم کی لمبائی تیہ ہوتی تھی اگر فلم اس تیہ پیمانے سے چھوٹی ہوتی تھی تو ڈسٹیبیوٹرز کو فلم بیچنے میں پروڈیوسرز کو دقت پیش آتی تھی سنما ہالز کے مالک بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی فلم چھوٹی ہو لیکن اب کیا کیا جائے فلم اس پار تیہ لمبائی سے چار پانچ منٹ چھوٹی تھی چونکہ فلم کے پروڈیوسر کے پاس کوئی ایڈیٹیڈ سکرپٹ مٹیریل نہیں تھا اس لئے تیہ ہوا کہ فلم میں گانا ڈال دیا جائے تاکہ فلم میں چار پانچ منٹ اور جوڑ جائے اس کے بعد سبھی لوگ سنگیتکار ایس ڈی برمن کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ فلم میں ایک اترکت گانا ڈال لائے اس کے بعد ایس ڈی برمن نے اس فلم میں محمد رفی کا ایک گانا ڈال دیا وہ گانا ہے یہ اس گانے میں پردے پر دکھ رہے ہیں ونود مہرہ اس گانے کو لکھائے یوگیش نے محمد رفی کے اس گانے سے فلم کی لمبائی پوری ہو گئی اس اپیسوڈ میں آج بس اتنا ہی اگر اب تک آپ نے اس چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب ضرور کر لیں اب آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت نمسکار موسیقی